میں نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں انہوں نے کہا اسلام we know we know you are muslim انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لگو لہجے میں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا you worship Buddha and he is the son of God you think he is son of God this is not son of God تو اس لئے تم تدفین کر سکتے ہیں ان کی پہرحال یہ معلومات ان کی تھی اور کہیں مسجد نہیں تھی تو یہ آپ سب کو جن کے بال کوئی سفید ہو گئے یا سر سے غائب ہو گئے ان سب کی یادداشتوں میں یہ یادداشتیں ہیں اور یہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ کسی مسجد میں ہم نے ایک پتھر رکھ گیا کہیں پر ہم نے دیوار بنا دی کہیں ہم اس کار خیر میں شریک ہو گئے اور ہم نے اپنی آنے والی نسل کے لیے بہت پڑا میلان دیار کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس فضل و کرم کا حصہ یہ ادارہ بھی ہے اس تو چیلنج کی بات ہے چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک سپر مارکٹ میں آپ سب لوگ سپر مارکٹ سے واقف ہیں سپر مارکٹ میں ہر طرح کا محلو ہوتا ہے اور اس کے لیے اورگنائیدیشن ہے اور شیلس ہے اور بک سٹور بھی بانس اور نوبرز میں جائے آپ یا کسی بھی سٹور میں جائے تو وہاں بھی مختلف سیکشن سے آپ جب بک سٹور کی بات پہلے کر لیں بک سٹور میں جاتے ہیں تو وہاں سیکشن ہے ریلیجن کا جب آپ جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا سیکشن جو ہے وہ جوڈیزن پر ہوتا ہے یہودی جو ہیں وہ دنیا میں دس پندرہ لاکھ ملین اور لیکن اور انہوں نے بڑی سخت جدو جہد کی ہے تاریخ میں ان سے زیادہ بقا کی جدو جہد کسی قوم نے نہیں کی وہ اس لیے ہے سب سے بڑا کہ انہیں اس کی فکر ہے کہ ان کا تشخص واقع ہے ان کا دین واقع ہے ان کی نسلوں میں وہ شعور باقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی خاص مقصد کے لئے منتخب کیا ہے اسی طرح سے عیسائیت میں جائے تو ظاہر یہ عیسائی ملک ہے وہ بھی بہت بڑا سیکشن ہے پھر بدھیز میں جائے تو وہ بھی بہت بڑا سیکشن ہے ہندویز ہیں وہ بھی بہت بڑا سیکشن ہے سب سے غریب سیکشن اسلام کا ہے اور اس میں جو ہیں جو لوگ ہیں برنرڈ لویس اور شپیرو اور دوسرے لوگ ان میں کائر لام اسلام بھی شاید مل جائے جوان اس پیزیٹو بھی مل جائے ورنہ تو کوئی مسلمان نہیں ہے ایسا کہ جس کی کتاب ہو اور کوئی ریفرنس بک جو آپ جائیں گے اس میں انسائیکلوپیڈیا ہو اسلام پر یا بودھو ہو وہ بھی کسی مسلمان نے نہیں لکھی پھر ہم کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا ہماری نمائندگی صحیح نہیں کی آپ کی نمائندگی تو آپ خود کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے جو یہ بنیادی شعور ہے فاسٹ آب پہ جنوب ایشیا کے مسلمان کا وہاں سب جنوبی ایشیا ہی کہیں وہاں یہ ہے کہ شادی سے پہلے یہ تیعہ ہوتا ہے کہ جو اس شادی کا ندی ہے بچہ ہوگا وہ پیری میٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب بنیں گے اگر نہیں کمپٹیشن میں آئے تو انجینئر تو ہو ہی جائے گا کمپیوٹر کا کام کر لے گا بزنس ایڈمیسٹریشن کر لے گا لیکن وہ عالم دین نہیں بنے گا وہ عدیب نہیں بنے گا شاید نہیں بنے گا وہ ایک ایک ایکانومس نہیں بنے گا تو ایک چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف اسلامیات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ جس شعبے میں وہ جانا چاہیں ہم اس کو اجازت دیں کہ اس کا ذہن جو ہے فگر جو ہے کیونکہ ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں نے میڈیا پر قبضہ کر رکھا لیکن ایسی بات نہیں ہے یہودی ہر ہر دائرہ علم میں ہیں اور جو جتنی بھی یہاں کی یونیورسٹیز ہیں جو کہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں اس میں ان کی تعداد 50 پرسنٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے حالکہ چھوٹی سی قوم ہے لیکن انہوں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا جب وہ آئے ان کی حالت بہت خراب تھی ہم سے ہم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں یہاں پر وہاں سے ڈیگرییں لے کے آئے ہیں یہاں جام ملے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا دسکرمنیشن تھا لیکن اس کو انہوں نے اوہر کیم کیا کیوں کہ یہ سوسائیٹی اس سوسائیٹی میں اس کی گنجائش تھی تو ایک چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل آ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم نہ صرف ڈاکٹرز ہوں بہت اچھی چیز ہے انجینئرز ہوں اس میں صحافی ہوں اس میں عدیب ہوں اس میں مولرخین ہوں اس میں سوشالوجسٹ ہوں تو وہ تمام لوگ موجود ہوں دوسرا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم ایک تاریخ کو بھی لے کے آئے جو ہمیں عزیز ہے اپنا دین بھی عزیز ہے اپنا تاریخ بھی عزیز ہے اور یہاں جو ہم جمع ہیں وہ نیٹریچر بھی عزیز ہے جو اردو کے ذریعے ہمیں ملا تو یہاں کی جو ڈائیورس کمیونٹی ہے اس میں جنوبی ایشیا کے لوگ ہیں اس میں ہندو بھی بعض شامل ہیں لیکن مسلمان خاص طور پر ان کا جو تشفص ہے جو تحضیمی تشفص ہیں وہ کیسے باقی نہیں ہیں اس کے لئے اگر یہ سرپلگ بننا ہے اور عزیز بنی ہیں تو وہ پہ تعمیری کام لے کر صرف مشاعرہ نہیں مشاعرہ بہت اچھی کیت ہے جمعہ ہم نے کے لئے وہ پروگرام ہمارے پاس ہونا چاہیے علمی اور تعلیمی پروگرام جس میں کہ ہم اس تشفص کی حفاظت کر سکیں آپ میں سے اگر آپ نے دیکھا ہو یہاں پر جو ایسیرین کمیونٹی ہے وہ کبھی بھی عربی میں بات نہیں کرتے حالانکہ عرب ہیں اور اصل عرب ہیں لیکن ان کی زبان ایسیرین ہے جو تقریباً تین ہزار سال قرآنی زبان ہے لیکن میں نے آج تک کسی ایسیرین کو عربی میں بات کرتے نہیں دیکھتا حالانکہ وہ عربی جانتے ہیں تو انہوں نے حفاظت کے لئے کیا ترقیب استعمال کی ہے ہیبرو زبان ختم ہو گئی تھی لیکن ازرائیل کے بننے کے بعد انہوں نے اس زبان کو پھر سے ریوائی کیا اور جو لوگ ہندوستان سے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہندی کا ریوائیول ہوا ہے تو اگر وہ تشریف نہیں آئے تو میں کھل کر لیتا ہوں آ رہے ہیں تو یہ چیلنج دوسرا ہے ہمارے سامنے تیسرا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ چودہ سالتی تاریخ میں چودہ سو سال کی تاریخ میں اسلام اور کرسچینٹی میں کشمکش رہی ہے اور یہ کشمکش جو ہے آج بھی جاری ہے لیکن آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہم اب میادان جنگ میں نہیں کر رہے ہیں تو اب ہمیں وہ زبان سیکھنی ہے جو زبان کے تہذیب کی زبان ہے دائیلوگ کی زبان ہے انسانوں کو ملانے والی زبان ہے اور اس لٹریچر کو پروڈیوز کرنا ہے کہ وہ لٹریچر جو کہ خام و تفہیم کی بنیاد پر ہو جو کانفرنٹیشن کی بنیاد پر نہ ہو جولرائی جھگڑے کی بنیاد پر نہ ہو تو یہ تین باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی بڑی خوشی ہے کہ جناب ہمارے قلیم آجی صاحب تشریف لے آئے ہیں پھر آپ نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسروں جب ان کو معلوم یہ ہوگا تم نے پھر آپ کو دیکھا ہے یہ شعر میں نے خود ان سے سنا تھا لالا شریر رام کے مشاعرے میں دلی میں اور اس بات پر بھی فخر ہیں اور بہت سے لوگ جنہیں دے پل پر فخر ہیں لیکن آج جو شخصیت یہاں پر موجود ہے ان کو دیکھنا بھی نہ صرف فخر کی بات ہے بلکہ این سواب ہے کیونکہ یہ ان کی شخصیت میں تحضیموں کی تجسیم ہوئی ہے میں تحضیم کی تجسیم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تحضیموں کی تجسیم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جس سرزمین سے ان کے تعلق ہے حضیم آباد اور بہار یہ وہ سرزمین ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا تحضیموں کو پیدا کیا جو ساری دنیا پر اثر انداز ہوئی ہیں گواتا بھدھا وہیں سے اٹھے تلاش حق میں جنہوں نے جلد و جہد کی جستجو کی جن کا پیغام اشیق و بغرب میں پہنچا اور آج بھی وہ ایک تاقت ہے اسی سرزمین سے وہ شخص اٹھا اشوک آج جس کا چکر ہندوستان کے جو فلیگ ہے اس کی ذینا تھے کیوں کیونکہ وہ چکر بنیاد ہے علم کی اور قانون کی اور جب اس کو پنڈے جواللہ نے ایڈاوٹ کیا گانجی جی کا چرخہ ہٹا کر تو یہ اعلان تھا کہ ہندوستان پر قانون کی حکومت ہوگی اور مساوات کی حکومت ہوگی اور یہ کیسا ملک ہوگا جس میں تمام قوموں کے لیے تمام انسانوں کے لیے یقصہ حقوق ہوں گے ان کا تعلق اس تحضیب سے بھی ہے جس نے سید سلیمان نظمی کو پیدا کیا اس سے ہے جہاں اپدا وخش لائبریڈی ہے جو ہندوستان نہیں دنیا کی ایک عظیم لائبریڈی ہے اور جو ڈیمڈ یونیورسٹی ہے غالباً اور پھر اردو کے سلسلے میں اس نے جو خدمات انجام دی ہیں اس سلزمین نے وہ بھی ہم سب پر روشن ہے ان کے میدان میں عدب کے میدان میں تحضیب کے میدان میں تو آج ان کی شخصیت میں ہم اس سارے اناثر کو اس طرح جمع دیکھیں گے کہ اس طرح انہوں نے اس کو شائری میں سمو دیا غزل جو ہے ایک شیر کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن انہوں نے اس غزل کے اندر تحضیبوں کو سمو گیا ہے ہر مصرے میں ہر شیر میں ہر غزل میں جو آواز ہے وہ ایک تحضیب کی آواز ہے وہ ایک تاریخ کی آواز ہے وہ زبان کی آواز ہے اور وہ دل کی آواز ہے انشاءاللہ یہ محفل اب باقاعدہ جاری رہے گی اور یہ بے قاعدہ بادوں کو میں اپنے ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میرے صاحب نے ایک مشکل میں یہ آسانتی کہ جو تعروف کا کام مجھے کرانا تھا راہی صاحب نے اتنے اچھے انداز ہے جو اس سے زیادہ آگے بڑھکا مجھے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الفاظ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر کلیم آجز کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو یہاں ہمارے درمیان موز کا موجود ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ مانونے ڈاکٹر کلیم آجز نے پٹنا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا اور پٹنا یونیورسٹی میں ہی تدریز کے فرائز انجام دیئے وہیں صاحب ریٹائر ہوئے اور آپ کی شائری میر کے حوالے سے دیکھیں یا غیر میر کے بھی دیکھیں تو اس کی ایک جگتہ صورت نظر آتی ہے اور نصر میں آپ نے اپنی ہی شائری کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بھی کوئی ایسی کچھوٹ چیز نہیں بہت بڑی چیز ہے عدد کا ایک سرمایہ ہے اس سے پہلے کہ میں کلیم آجز صاحب کو یہاں دعوت دوں میں درخواست کرتا ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر مظفر فاروخی صاحب سے کہ وہ تشریف نہ آئیں یہاں سٹیج پر تشریف کہ آپ جو ہیں کہ جو کرتا دھرتا اردو سرکل آف نارت ہمارے کا کیا یا آپ کا برین چائل اسے کہتے ہیں ڈاکٹر فاروخی کا ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے درخواست کرنوں یہاں پر تشریف لائیں اور ڈاکٹر حبداللہ راضی کو میں ایک مردہ پھر تکلیم دیں کہ کیونکہ آپ تشریف لائیں سٹیج پر محترم کلیم ڈاکٹر کلیم آجز درخواستے کی درمیان تشریف لائیں یہ جو ہم نے تھوڑے دل پہلے آپ سے مفتوق کی تھی یہ پروگرام جو ہے اردو سرکل آف نارت امریکہ پاکستان لینک اور ایکسپریس نیوز کے تعبون سے یہ ہمیں ترتیب دیا ہے اور اس میں جو بنیادی چیز جو ہے بنیادی جو اس کا اٹریکشن ہے وہ یقیناً ڈاکٹر کلیم آجز کی ہی شخصیت ہے اور دو حصے اس پروگرام پر جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلے حصے میں ڈاکٹر کلیم آجز سے ہم نقواز کریں گے کہ وہ کیونکہ آپ نے اقبال کی شاعری پر جو آپ آپ کی جو باتیں ہیں جو گفتوقو ہے اور جس طرح آیات عبرانی کے حوالے سے اقبال کے اشعار کو آپ نے دیکھا ہے وہ سننے کے لائے اور یہ بات جب ہم یہ مشاعرہ کرنے کا سوچ رہے تھے تو ڈاکٹر مظفر فاروقی کی طرف سے رہا ہے کہ اگر اس انداز میں ہم کریں کہ دونوں چیزیں رکھیں ایک حصہ نصری ہو ایک حصہ شیئری ہو مشاعرہ تو ہم نے کہا کہ بلکل درست ہے اور اس لئے آج یہ سلسلہ ہے ایک درخواست میں آپ سب سے کروں گا بڑی معدبانہ درخواست ہے اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اپنا سیل فون نکالیں اور اسے براہ کرا معاف کر دیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو وہ ڈسٹرپ کرے گا بیچ میں گہدی کی بات ہے دوسرا آپ نے سنائی ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے جو سپیکرز ہیں ان میں ایک عجیب سی گرگرانٹ سی آواز آتی ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا سل فون آتا ہے اور وہ آواز وہ کیچ کرتا ہے ٹرانس میٹر تو براہ کرم اس محفیل کا خیال کیجئے اور اپنے سل فون آف کر دیجئے بہت مودبانہ گزاریش ہے میں بڑے عدب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہم ڈاکٹر کلیم آجز سے کہ وہ اقبال کی شاعری پر کچھ گفتگو ہم سے فرمائیں اور اس کے بعد سوال جواب کا بھی ایک مختصر سلسلہ ہوگا جس میں آپ کو اگر اس بارے میں موضوع کے بارے میں کوئی سوال کرنا تو آپ کر سکیں گے میں ڈاکٹر کلیم آجز سے درخواست کرنا ہوں